پیر چک دی تے کنگ رو چھنکان دی اور ستھا تے چل جتے قدی تیری چھوڑی کھا کے میری سید نور نے اس سندھی بڑی اچھی کہانی لکھی ہے بجات اترے نے بڑا اچھا میزک دیتا ہے اور ایدے جڑے پروڈیسر ان چودری محمد اسماعیل انہ نے بہت کثیر سرمایہ خرج کیتا ہے پنجی نومبر انیس ستراسی بروز جمع ریلیز ہونے والی ایک رنگین پنجابی فلم رستم تے خان اس سلم دے اداکار سلطان رئی یوسف خان انجمن نازلی نرگس علیہ السکشمیری الطاف خان زہر شاہ زمرد باہر بیگم اے حبیب حدیات الطاف حسین فلم ساز چودری محمد اسماعیل ایدے لکھنا لین سید نور ایدہ میزک دیتا ہے بجات اترے نے اس سندے اندر زمرد نے ینگ ٹو اولڈ کے دار ادا کیتا ہے اور رجو بائیدے کریکٹر ایچ انہیں بڑی شندار پرفارمز دیتی ہے یعنی کہ جہ دو زمرد توائف بنیے تو لگے کہ واقعی توائف ہے جہ دو او ماں بنیے رستم تے خان بھی ماں بنیے تو او لگے واقعی او ماں ہے زبردہ سیکٹنگ کی تھی ہے بڑا ہی شندار کام کیتا ہے زمرد نے اس فلم دے اندر اور اس فلم دے ہر ایک کریکٹر نے اپنی جگہ بڑا بہترین کام کیتا ہے اپنے دور بھی سپر دوپر ہٹ فلم سی اور اس فلم دے جہاں ٹائٹر رو لیا تھا کار سلطان رہی اور یوسف خان نے ادا کیتا ہے کانی دا آغاز ہوندہ ہے چوتری امیر خان جڑا ہوندہ ہے لیاس کشمیری او دے کار پتر پیدا ہوندہ ہے اور وارث پیدا ہوندی خوشی چوہ پورے اللہ کے جشن منا دے اور چاندہ ہے کہ او دے پنڈ بھی مجرہ ہے پر جل سدار خان ہوندہ ہے عبیب او اے نہیں چاندہ کہ او دے پنڈ دے اندر مجرہ ہے الیاس کشمیری جڑا ہوندہ ہے چودری امیر خان ہون مجرہ کرواندہ ہے تے سردار خان حبیب آجاندہ ہے اندی آپس ہی تلخ کلامی ہوندی اور اس تلخ کلامی دے دوران جڑا حبیب ہوندہ ہے وہ اپنی پاگ لاکے رجو بائی دے صرف تے رکھ دیندہ ہے اور رجو بائی نے اپنی عزت تے اپنی بیوی بنا لیندہ ہے گو کہ بڑا سخت فیصلہ ہوندے جو سردار خان دے اپنے فیصلے تے قائم رہندہ ہے اور رجو نو حویلی لیا کے چلا جاندہ ہے بہار بیگم نے سردار خان دی پہلی بیوی ادا کردار ادا کی پہ جس دا نام سلمہ ہوندہ ہے اور خدا رہ کرنا ہوندہ ہے کہ دونہ بیویان دے کار بچے پیدا ہوندے ہیں دونہ بیٹے پیدا ہوندے ہیں اور سلمہ جو پہلے اکتی ہوندی ہے اور اس دو بعد یوسف خان تے سلطان رہی رستم تے خان پیدا ہوندے اچھا چڑھا چودری ہوندہ ہے امیر خان وہ جیل چلا جاندہ ہے چگڑے دے دونانو جیل دو سال سال بچود ریاہ ہوکی آندہ ہے تو آکے حویلی چاندہ ہے اور آکے سردار خان نو للکار دے ایک آتھی چودر نوٹ ہوندے ہیں تے ایک آتھی چودر کنگرون ہوندے ہیں وہ دے زد ہوندی ہے کہ اے کنگرون رجو بائی دے پینای spontaneously پوائے گا تے انو مجرہ کرائے گا سی اے نوٹ جڑے ہو رجو بائیوں تے لٹھائے گا دونے دی لڑائی ہوندی ہے سردار خان تے امیر خان دی لڑائی ہوندی ہے امیر خان جڑا ہوندے ہیں اور سردار خان نو قتل کردندے ہیں قتل دو بعد سلمہ جڑی ہوندی اور رجو نو اویلی چو کر دیندی ہے رستے چو دی ملاقات چو دری امیر خان دینا لوندی امیر خان انو بیپردہ کر دا ہے او دا بٹا لا لیندہ ہے اور او دے پتر نو زخمی کر دیندہ ہے اور انو کہندہ کہ کنگرو بن کے نچے گی اپنے پتر بھی جان بچانا واسطے او کنگرو بن کے نجدی ہے تی جڑا رستم ہوندہ ہے او بیوش ہو جاندے اور بیوش ورطبات اپنی یداش کھو دیندہ ہے پولیس آ جاندی ہے پولیس نو کہ امیر خان سارا قتل دا الزام رستم او تے لگا دیندہ ہے اور رستم نو جیل پیج دیندہ ہے اور رجو نو کو گروہ بن کے او دے جڑا او دے کھو ہوندہ ہے تھگے دی جگا او انو بند دیندہ ہے اور او ساری زندگی او تھے پھردی رہن دیئے اچھا جڑا سلمہ ہوندی ہے او دے بچے جوان ہو جاندے دیکھتی ہوندی ہے او دا ایک پتر ہوندہ ہے پتر جڑا خان ہوندہ ہے او پولیس ہی تھاندار بان جاندہ ہے اور اس سے علاقے تانیات ہوندہ ہے جس علاقے چے او دی ماں رجو رہ رہی ہوندی ہے اور ناظرین نے سن دے اندر چودری امیر خان دی تیہ دا کردار ادا کیتا ہے اور مصطفیٰ قریشی نے شیرو سب دا کردار ادا کیتا ہے اور شیرو سب دے کردار ایچے انہیں بڑی ہی زبردست اور بڑی ہی بہترین پرفارمنز دا مظہرہ کیتا ہے خان دی ملاقات جد وہ پینڈی جاندہ ہے تو دی ملاقات شیرو سب دے لازوں دیئے شیرو سب نے اس اویلیو تے قبضہ کیتا ہوندہ ہے جیڑی کے خان دی ہوندی ہے خیر او خان جیڑا ہوندہ ہے او شیرو سب کو انہوں چودری امیر خان دے بارج پشتا ہے شیرو سب جیڑا ہوندہ چودری امیر خان دی ابھیلی دا پتہ دست دے جیڑا خان ہوندے ابھیلی جاندہ ہے اور اتھے جا کے او دی امیر خان دے پترانہ لڑائی ہوندی ہے جڑہ خان ہوں دے آن کہ چودری امیر خان دے پترانوں bunlar ارلائی ہوں دی انہوں نے مار دے اور مار کے انہوں نے زخمی کر دے اور تھانیں آ جان دے اور تھانیں آکے اپنا سارے رکارٹ کھنگال دے اور ایک دیکھ دے کہ امیر خان دے تن پتر سن چوتھا جڑہ پتریں ایک ہونے چوتھا پتر انہوں نے رستم ہوندے جیدی یاداش گم ہو جان دی جیدی یاداش کھو جان دی اور جیل دے اندر ہوندےCloudی خان جڑا جاندہ ہے جیل دندر ہوتے ہیں ملاقات کردہ ہے اور وہ خان نو پچھانڈنے تو انکار کردنے دے سردار خان دیئے اور اس دن تے شرمہ والی بیوی چاہی دیئے جیتا نازہ سیا سے رجو بھائی اور جڑا خان ہوتے ہیں اور جیلر کو لو پوچھتے ہیں کوئی ایسا بچہ ہوتے جلی تینی آیا جڑا کہ بچپنی زخمی سی وہ انہوں دستے ہیں اور جیتا ہوتے کو جاندہ ہے تو وہ شکرہ ہوتے ہیں شکرہ دا گردار دا کر سلطان رہی نے ادا کیتا ہے کاریچو دا نام رستم ہوتے ہیں لیکن جیل ہی شکرہ بنے ہوتے ہیں اور وہ آپس ہی چنا دی تل اقلامی ہوتی وہ آپس آ جاندہ ہے اور آ کے کھنگال دا سارے کیسے اور اسے کھوتے جاندہ ہے اور جا کے رجو نو پچھان لیندہ ہے لیکن وہ اپنی ماں دینالوں نے وعدہ کیتا ہوتے ہیں کہ میں رجو نو اپنی ماں نہیں کمانگا اور اپنے عبادتے کیم رہن دے یہ دو جڑا شکرہ ہوتے ہیں اور آ کے رجو نو اپنی جڑا دی ماں آ دیا سے کی انہوں دو شمر سمجھ دے اور انہوں مارنا چاندہ ہے لیکن جڑی رجو ہوتے ہیں وہ انہوں اسے مقام تے لے کے جاندی ہے وہ دو کنگرو بند کے اس تو مجھے چاندہ ہے کہ وہ دی ماں کنگرو بند کے نچے انہوں اسے چوکی لے کے جاندی ہے جتھے وہ پہلی دفعہ نچی سی خیر وہ انہوں مار دی مار کے انہوں جدھے وہ غصے ہوتی ہے اور زوڑ نے دکہ دین دی دیوار دین اللہ ٹکر لگ دی یداش واپس آ جان دیے اور خدا دی کرنی ہیں ہوتی ہے کہ جڑا امیر خان ہوتا ہے امیر خان شیر سب شیر سب جڑا ہوتا ہے چیڑا شیر سب ہوتا ہے اور امیر خان خان دی پہننی چک کے لے جاندون اور اسے چوک دیں اندر جا کے انہوں نچانا چاہدیں امیر خان اس نے چیلنج کردہ ہے جیڑا مجمع کھڑے ہے تو اے دوچو کسے انہوں اپنا پراب لالائے تاکہ وہ تیری جان بچا سکے جیڑی پیانو دی بانو ہوندی اور شیروس صاحب کو تیاتھ راکے انہوں اپنا ویر بلالائے دی اس طرح جیڑا شیروس صاحب بند ہے وہ دی عزت دی فاسد کردہ ہے خان میں آ جاندہ ہے رستم میں آ جاندہ ہے اور آ کے وہ لڑ دن شیروس صاحب ہی مارے جاندہ ہے امیر خان ہی مارے جاندہ ہے اور بڑی زبردست اور بڑی بہترین فلم یا فلم یوٹیوب کے موجود ہے تو اسی جا کے بیٹھ سک دے ہو تو آنو اگر میری معلومات اچھی لگی ہیں میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تو پیار آجے ٹوٹس کرو کہ نیکسٹ ویڈیو واسطے رب راکھا